الائیام یعنی ایام العشر قالوا یا رسول اللہ وللجهاد فی سبیل اللہ قال وللجهاد فی سبیل اللہ إلا رجل خرج بنفسه وماله سم لم جردع من ذالک بشی رواہ البخاری والترمزی وابو داود امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام ترمزی رحمہ اللہ نے اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ حدیث مبارک کتابوں میں نقل کی ہے اس حدیث پاک کا تعلق کشرہ زلحج سے ہے جو زلحج کے ایام شروع ہونے والے ہیں آج اٹھائیس زلقادہ ہیں اور کل انتیس ہوگی ممکن ہے کل چاند نظر آ جائے اگر چاند نظر آ گیا تو کل سید الحج کے ایراتیں شروع ہو جائیں گے اور زلحج کے ایام شروع ہو جائیں گے اور اگر کل چاند نظر نہیں آتا تو پھر پرسوں تو یقیناً چاند نظر آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ان دینوں کی بڑی فضیلت بیان کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ یعنی تمام دنوں میں سب سے زیادہ عشرہ ذلحج میں انسان جو نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کو سارے سال کے سارے دنوں سے زیادہ مہن ان دس دنوں کے علاوہ اگر انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے اور اللہ اس پر عجر اور ثواب عطا کرتے ہیں لیکن ان دس دنوں میں جو انسان عمل کرتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ ہی محبوب ہیں اگر اس کی وضاحت کر دی یعنی ایام العشر کہ ان دس دنوں سے مراد کون سے دن ہیں وہ ذلحجہ کے شروع کے دس دن ہیں یکم ذلحج سے لے کر دس ذلحج تک یہ جو دس دن ہیں یہ بڑے ہی مبارک ہیں بڑی برکتوں والے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر ان دس دنوں کے علاوہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو کیا وہ مجاہد زیادہ سواب نہیں پائے گا آپ نے فرمایا نہیں یعنی جہاد بھی اگر ان دس دنوں کے علاوہ کوئی شخص کرنے والا ہے وہ بھی اتنا عجر اور سواب نہیں پائے گا جتنا عجر اور سواب ان دس دنوں میں عبادت کرنے پر ملتا ہے اور آپ نے یہ بات ارشاد فرما کر فرمایا کہ ہاں ایک شخص ہے جو ان دس دنوں کے علاوہ عبادت کرے تو اس کی عبادت اللہ کے ہاں بہت زیادہ عجر اور سواب کی متحمل ہو سکتی ہے وہ کون سا شخص ہے جو ان دس دنوں کے علاوہ اللہ کے راستے میں نکلے اپنا مال بھی لے جائے اور اپنی جان بھی اور دشمن کے مقابلے میں میدانِ کارزار میں کود پڑے اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے اپنی سواری بھی قربان کر دے حتیٰ کہ جہاد کرتے کرتے وہ اس جہاد میں شہید ہو جائے اس نے مال بھی قربان کر دیا سواری بھی قربان کر دی حتیٰ کہ اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیا فرما یہ ایک شخص تو ہے ایسا کہ جو ان دس دنوں کے علاوہ اس انداز سے جہاد کرے کہ نہ اس کے گھر میں اس کا مال واپس آیا نہ اس کی جان لوٹی فرما یہ تو عجر سواب میں زیادہ ہے ورنہ ان دس دنوں کی عبادت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں پھر یہ دین دکھا رہے ہیں تو کیوں نہ ہو ہم ان دستینوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان دستینوں کی ہم قدر کر لیں اتنے مبارک قیام ہیں اتنے یہ مبارک دین ہیں ایک حدیث پاک میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام تھنی نے نقل کی عدیث ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس دنوں میں انسان جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یہاں تک فرمایا اگر ان دس دنوں میں کوئی ایک دن روزہ رکھے تو ایک دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے ایک نفلی روزہ ہے اس نفلی روزے کا ثواب کتنا ہے فرمایا ایک سال کے روزے کے برابر ہے وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور فرمایا اس کی ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلت القدر کی عبادت کے برابر ہے سبحانہ انسان پورا سال انتظار کرتا ہے رمضان آئے گا اور پھر رمضان میں انتظار کرتا ہے کہ تب آخری عشر آئے گا پھر آخری عشرے میں بھی دس راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرتا ہے کہ ان دس راتوں میں جاگنا ہے تاکہ ہمیں لیلت القدر کو پا لوں اگر لیلت القدر کو پاتا ہے تو پھر لیلت القدر کی عبادت کا ثواب اس کو ملتا ہے اور عشرِ ذلحج میں سبحان اللہ اللہ نے ہر رات کا ثواب کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کی ہر رات کی عبادت جو ہے وہ لیلت القدر کے برابر ہے ہر رات دھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ کوئی ایک رات بھی نہیں ہے دس راتوں میں بلکہ دس راتیں اللہ نے بنا دی یکم ذلحج سے لے کر اگر کل چاند نظر آتا ہے تو کل رات سے لے کر قربانی کے دن تک کی جو راتیں آئیں گی ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلت القدر کے برابر ہوگا سبحان اللہ کیسے اللہ تعالی کی ذات مہربان ہے اصل میں اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کسی طرح میرے قریب ہو جائے رمضان میں کرونے کا بہت خوف تھا لوگ گھر و مسجدوں میں نہیں آسکے اور مسجدیں اس رونت کے ساتھ بحال نہیں تھیں جیسے پہلے ہوتی تھی تو اللہ نے میں ہم موقع دے دیا کہ اب تم ان دس دنوں میں عبادت کر لو ان دس راتوں میں عبادت کر لو تمہاری ہر رات کا ثواب لیلت القدر کے برابر ہوگا سبحان اللہ اور ہر دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے برابر اور نوزل حج کے بارے میں کہا کہ جس نے نوزل حج کا روزہ رکھا اللہ کی نبی نے فرما اس کے دو سال کی گناہ معاف ہوگی ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال یہ ایک ایسے واحد نہیں کیے ورنہ اکثر عامال کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ انسان اگر وہ عمل کرے گا تو گزشتہ سال کی گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن نوزل حج کے بارے میں کیا فرمایا پیش کی گناہ کی معافی ہے کہ آئندہ جو آنے والا سال ہے اس کی گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے تو اس لئے اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نوزل حج کے جو نو دین بنتے ہیں ان نو دینوں میں روزہ رکھیں کیونکہ دس زل حج کو تو رکھ نہیں سکتے وہ تو عید کا دین ہے وہ تو اللہ تعالی کی مہمان نوازی کا دین ہے اس دن میں ہماری شریعت میں روزہ رکھنا حرام قرار دے دیا گیا ایام تشریق میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے دس گیارہ بارہ تیرہ ان دنوں میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو دس زل حج کا تو روزہ نہیں ہے لیکن یہ یکم سے لے کر نو زل حج تک جو نو روزے ہیں یہ تم رکھنے کی کوشش کریں نو نہیں رکھ سکتے تو جتنے ہم رکھ سکتے رکھیں پیر اور جمعرات کا ہی روزہ رکھ لیں تاکہ اللہ کے محبوب کہ ہر عفتے میں یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن بھی روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کے دن بھی رکھتے تھے تو اس میں بھی پیر کا دن آئے گا اور جمعرات کا دن آئے گا تو ہم یہ دو روزے رکھ سکتے ہیں اور کوئی تین رکھنا چاہے تو پیر جمعرات جمعہ کا تین دن کے روزے رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم بالفرد تین بھی نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم نو زل حج کے روزے تو رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں دو سال کی روزوں کا سواب مل جائے اور دو سال کے گناہوں کا کفار آدھا ہو جائے ایک گزشتہ سال کے اور ایک آنے والے سال کے تو یہ دن اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے ہی قابل قدر دن ہے کاش ہمیں ان دنوں کی قدر کا اندازہ ہو جائے اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِنْ اَيَّا مِنْ اَعْزَمُ عِنْدَ اللَّهِ کہ اللہ کے نزدیک یہ دس دن سب سے زیادہ عظمت والے ہیں وَلَا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ اور اللہ کے نزدیکے سب سے زیادہ محبوب ہیں یہ جو دس دنوں کی عبادت ہے اللہ کو بہت محبوب ہے فرمایا کہ ان دس دنوں میں تم نے کیا کرنا ہے فَاَقْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَتْتَسْبِيْغِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ کہ ان دس دنوں میں تم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے سبحان اللہ کی کسرت کرنی ہے تسبیح تسبیح کا مطلب سبحان اللہ اس کو کسرت سے پڑھنے ہے وَالتَّحْمِيدِ اور تم نے ان دس دنوں میں دس راتوں میں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے تحمید الحمدللہ الحمدللہ اس کی کسرت کرنی ہے وَالتَّحْلِيلِ اور فرمایا ان دس دنوں میں دس راتوں میں کلمہ تحیبہ کی کسرت کرنی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کی قصرت کرنی ہے وَتْتَكْبِير اور فرمائیں ان دس تینوں میں تکبیر کی بھی قصرت کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نوزل حج سے لے کر تیرہ زل حج کی اثر تک تمہیں تکبیر تشریق پڑھنی ہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تم یکم زل حج سے یہ تصویع اور تحمید اور تحلیل اور تکبیر کرو سبحان اللہ اس میں ساری چیزیں آگئی سبحان اللہ میں تسبیح آگئی والحمدللہ میں تحمید آگئی والا الہ الا اللہ میں تحریل آگئی واللہ اکبر میں تکبیر آگئی تو فرمایا کہ یہ کسرت ان دنوں میں اس ذکر کی کسرت کرنی ہے اور ایک حدیث پاک میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب فضیلت بیان کی ہے فرمایا کہ ہر دن کا ثواب ہر دن کے روزے کا ثواب سال کے روزوں کے برابر اور فرمایا ان دنوں میں ایک نیکی انسان کرے گا فرمایا یزاعف بسبعی مئت زعفن سات سو نیکیوں کے برابر اس کا ثواب لکھا جائے عمل ایک کرے گا نماز ایک پڑے گا سات سو نمازوں کا ثواب ملے گا قرآن کی تلاوت کا ایک پارہ پڑے گا سات سو پارے تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑے گا سات سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب ملے گا ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو سات سو مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب ملے گا ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑے گا تو سات سو مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑے گا تو سات سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ کسرف سے ذکر کریں اس لئے ہم نے سوچا کہ انشاءاللہ ان دستینوں میں ہم روزانہ مغرق کے بعد کچھ دیر درس حدیث دیں گے اور کچھ دیر اللہ کے ذکر میں وقت گزاریں گے تاکہ چلو سارا دن نہ سہی ساری رات نہ سہی مغرب سے سرد غروب ہونے کے بعد رات تو شروع ہو جاتی ہے ہجری سال کے اعتبار سے اور قمری اعتبار سے جو ہے رات تو مغرق کے بعد شروع ہو جاتی ہے تاکہ ہم اس رات میں کچھ نہ کچھ ذکر کر لیا کریں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں ان دستینوں میں ہر دن کی عبادت کا ثواب الف یومین ہزار دن کے برابر ہے اللہ اکبر ایک دن کی عبادت کا ثواب ایک ہزار دن کے برابر ہے اور فرماتے ہیں نوز الحج کے دن کا عرفہ کے دن کا عرفہ کے دن میں کوئی عبادت کرتا ہے فرماتے ہیں اس میں دس ہزار دن کی عبادت کا ثواب ملے سبحان کتنے فضیلت والے اللہ نے یہ ایام بنائے ہیں اور یہ راتیں اللہ تعالی نے بنایا راتوں کے اللہ نے قسم کھائی یہ قرآن پاک میں وَالْفَجْرِ وَلَيَعْلِنَ عَشْرَ قسم فجر کی وَلَيَعْلِنَ عَشْرَ اور قسم دس راتوں کی بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ یہ دس راتوں سے مرات رمضان کے آخری دس راتیں لیکن اکثر مفسرین کیا فرماتے ہیں ان دس راتوں سے مرات ذیل حجہ کی دس راتیں تو اللہ کے ہاں کتنی عظمت والی ہے اور کتنی کہ اللہ ان راتوں کی قسمیں کھا رہے ہیں اسی طرح اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ فجر کی نماز جو یہ بھی اللہ کے ہاں بڑی ہی عظمت والی نماز ہے اسی لئے تو فرمایا کہ صبح کی نماز جس نے عشاء اور فجر کی نماز پڑھ لی جماعت سے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے ساری رات جو ہے عبادت میں گزار تو کم سے کم ان دس دنوں میں اس بات کا خوب اعتمام کریں کہ ہماری عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو ان دس دنوں میں ہماری عشاء کی نماز بھی جماعت سے نہ چھوٹے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے نہ رہے جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو گویا پوری رات اللہ کے ہاں وہ عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا اور اس کی ہر رات کا ثواب لیلت القدر کے مرابر تو کم سے کم یہ نیکی تو ہم کریں تو اس لیے آج جب ہم اس بات کا عظم کریں کہ ہم نے ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی کوشش کرنی ہے روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور امام حضرت اوزائی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ حدیث بھی پہنچی ہے کہ ان دس دنوں میں انسان جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتا فرمائے یہ اللہ کی نظر میں ایسے ہیں نیکی کرنے والا کہ گویا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے ان دس دنوں کے جو دن آتے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھا جائے اور ان کی راتیں ان کو جاک کر گزارا جائے یعنی ان راتوں میں عبادت کی جائے تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دنوں کی قدر کریں اللہ رب العالمین ہمیں یہ دس دن دیکھنے نصیب فرمائے اور ان دس دنوں میں دس راتوں میں اللہ ہمیں عبادت کی خوب توفیق نصیب فرمائے کل سے چاند نظر آ جائے گا یا پرسوں آ جائے گا تو یہ وصلہ بھی بلکہ یہ حدیث پاک بھی سن لیجئے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی یہ مسلم شریف میں حدیث ہے اور امام ترین دنیں بھی نقل کی ابودعوش شریف میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ کہ جب ذلحج کا یہ پہلا عشرہ شروع ہو جائے وَأَرَادَ بَعْذُكُمْ اَنْ يُزَحْيَا اور تم میں سے بعض کا ارادہ ہو کہ ہم نے تو قربانی کرنی ہے اس سال دس دلحج کو ہم نے قربانی کرنی ہے تو فرمائے فَلَا يَأْخُذَ النَّشَعَبْ بَلَا يُقَلِّمَنَّ زُفْرَا اس کو چاہیے کہ اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخون بھی نہ لکھاٹے تو اس لئے جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے لئے یہ ایک مستحب عمل ہے کہ وہ چاند دیکھنے سے پہلے پہلے اپنی حجامت بنوالے اپنے بال بھی کاٹ لیں ناخون بھی کاٹ لیں اور پھر قربانی کے بعد وہ اپنے ناخون کاٹیں گے اور بال کاٹیں گے یہ ایک اللہ کو پسند ہے عمل اس کو کہتے ہیں مستحب مستحب کا معنی پسند ہی دا عمل اگر کوئی کر لے گا تو اس کو بہت سواہ ملے گا نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا اور نہیں کرے گا تو اس کی قربانی بھی متاثر نہیں ہوگی لیکن اگر کر لے گا تو اللہ کیا یہ پسند ہے بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمیا کہ جو قربانی نہیں کرنے والے اگر وہ بھی اس عمل کو اپنا لیں گے تو اللہ ان کو بھی اگر سواہ وطا فرمائے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی وہ کہتا ہے اِلَّمْ تَكُونُوا مِنْهُمُوا فَتَشَبَّهُوا اِلَّمْ تَكُونُوا مِنْهُمُوا فَتَشَبَّهُوا لِأَنَّتْ تَشَبُّهَ بِالْقِرَامِ فَلَاحُوا کہتا ہے اگر تم نیک نہیں بن سکتے زیادہ نیکی نہیں کر سکتے اور تم زیادہ متقی پرہیزگار نہیں بن سکتے تو کہتا ہے فَتَشَبَّهُوا تم ان کی مشابہت اختیار کر لو ان کی مشابہت اختیار کر لو اس لیے کہ اِلَّمْ تَشَبُّهَ بِالْقِرَامِ فَلَاحُوا اس لیے کہ جو انسان نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا اس میں بھی کامیابی ہے تو اس لیے جو لوگ حج پر نہیں جا پا رہے یا قربانی نہیں کر پا رہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ چاند دیکھنے سے پہلے پہلے اپنے ناخون اور بال کٹ لیں اور پھر قربانی کے بعد جو ہے وہ ناخون اور بال کٹیں گے ان کے ساتھ مشابعت اختیار کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نیک لوگوں کے ساتھ مشابعت اختیار کرنا یہ بھی بہت پسند ہے اور یہ بھی انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے کسی نے کیا کہا ہے یارب تیرے محبوب کی شباحت لے کر آیا ہوں یارب تیرے محبوب کی شباحت لے کر آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں تو مشابعت تو بنائے نا نیک لوگوں جیسی ہم شکل تو بنائیں شاید اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دیں اور ہمارا شمار بھی نیک لوگوں میں کر دیں تو اس لئے کوشش کرنی چاہیے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ میسی چل رہا ہے کہ یہ واجب ہے عمل کہ انسان جو ہے وہ چاند سے پہلے پہلے اپنے بال کٹ لے اور ناکھون کٹ لے پھر قربانی کے بعد کٹ لے نہیں واجب نہیں ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت بھی نہیں ہے مستحب عمل ہے جو کر لے گا سواب پھا لے گا جو نہیں کرے گا گناہ نہیں ہوگا اور میں اس کی قربانی متاثر ہوں اور یہ بات بھی سمجھ لی دیئے اسی کے بال یہ غیر ضروری بال جو ہوتے ہیں زیر ناکھ بال یا بغلوں کے بال اگر بڑے ہوئے اب چاند نظر آ گیا اب وہ سوچے جی اب تو خربانی ہوگی تو پھر ہی میں ان کو کٹوں گا نہیں اس کو کٹنے چاہیں چونکہ شریعت کا مسئلہ یہ کہ اگر چالیس دن گزر جائیں اور اس نے بال نہیں کٹے یا ناکھون بڑے ہو گئے تو اس کے لئے اب کٹنا ہی ضروری ہے اس کو مستحب عمل نہیں اختیار کرنا ہے جو اس کے اوپر واجب آن پہنچ ہے اس کو پورا کرے چونکہ چالیس دن کے بعد انسان گناہ کے حد میں داخل ہو جاتا ہے اگر چالیس دن تک بھی کوئی انسان اپنے ظہر ضروری بال نہیں کٹتا بغل کے بال یا زیر ناکھ بال نہیں کٹتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے تو اس لئے یہ مسئلے کو صحیح طرح سمجھنا چاہئے اسی طرح ان دس دنوں میں روزوں کی ترقیب دی گئی یہ اللہ کے نبی نے دی ہے اب جن کے دن میں فرضی روزیں ہیں تو وہ ان دنوں میں پہلے وہ روزے رکھیں خاص کر مستورات کے رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں یام کی وجہ سے تو ان کو چاہیے ان دس دنوں میں بجائے وہ نفلی روزے رکھنے کے یا یزی الحج کے روزے رکھنے کے وہ اپنے کذا روزے رکھیں چونکہ وہ ان پر فرض ہے تو فرض کا پورا کرنا وہ سب سے پہلے انسان پر لازم ہوتا ہے فرض ادا ہوں گے تو اس کے بعد نفل کا حکم ہے تو اس لئے جن کے کذا روزے باقی ہیں وہ ان دنوں میں کذای روزے رکھیں اور جن کے کذا روزے دن میں نہیں ہیں ان کو چاہیے وہ نفلی روزے رکھیں اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو ان دنوں کی اور ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ ایک حدیث مبارکہ اور سامنے آگئی حضرت حفظ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کام کبھی نہیں چھوڑے اربعن لم تکن یدعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتم المومنین اما حفظ رضی اللہ عنہ کہتی ہے حضرت حفظ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے وہ فرماتی ہے کہ چار کام اللہ کی نبی نے کبھی نہیں چھوڑے زندگی وہ پہلا کونس ہے وہ چار چیزوں میں پہلا عمل فرمائے سیام و عاشورہ آپ نے دس محرم کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا اور دوسرا والعشر ذل حج کے شروع کے جو نو دن کے روزے ہیں یہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑے یعنی کتنی اللہ کی نبی نے پابندی سے روزہ رکھے فرمائے یہ روزے آپ نے کبھی نہیں چھوڑے اور فرمائے وَسَلَا سَتُ اَيَّامِن مِنْ كُلِّ شَهْرِن ہر مہینے میں جو تین دن آتے ہیں جن کو ایامِ بیس کے روزے کہتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ یہ ایامِ بیس کے روزے کہلاتے ہیں ایامِ بیس اس لیے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں چاند خوب روشن ہوتا ہے تیرہ چودہ پندرہ کی رات کو چاند کیونکہ ایک تو پورا سائز میں جو ہے ہوتا ہے اور دوسرا اس کی روشنی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ ایامِ بیس کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے ہر مہینے آپ کے عادت مبارکہ تھی کہ تیرہ چودہ پندرہ جو ہے تاریخ خمری حساب سے جو آتی تھی اس میں آپ روزے رکھتے تھے اور چوتھی چیز جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی وَرَقْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ سبحان اللہ فجر سے پہلے کی جو دو رکھاتیں جو ہم دو سنت پڑھتے ہیں نا فجر کے فرضوں سے پہلے فرمایا وہ فجر کے فرضوں سے پہلے جو دو رکھات سنت ہیں وہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑی اندازہ لگائیں کہ جب فجر کی دو رکھاتیں آپ نے کبھی نہیں چھوڑی تو فجر کی فرضوں کی اہمیت کتنی ہوگی یہ تو سنت کی اہمیت آپ نے اپنے عمل سے بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو سنتیں کبھی نہیں چھوڑی تو فرض کیسے چھوڑ سکتے تھے تو اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کا اعتمام کریں فجر کے فرضوں کا بھی اعتمام کریں اور فجر کی سنتوں کا بھی اعتمام کریں تو ان چار عامال میں ایک عمل کیا بتایا عشرہ ذرحج کے روزے آپ نے کبھی نہیں چھوڑی اللہ رب العالمین مجھے آپ کو ہم سب کو جو ہے ان ایام کی اور ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید انشاءاللہ کل ارز کروں گا کہ ان راتوں میں ان دن میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ کسرتِ ذکر کرنا ہے اس کی انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ کل ارز کروں گا بس ایک حدیث ہم نے ذکر کے بارے میں پڑھنی ہے اس کے بعد ہم ذکر کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا بڑی مختصر حدیث ہے لیکن بڑی شاندار اور بڑی جاندار ہے اور ہمارے لئے اس میں بڑی بشارت ہے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے جیسے ہم بیٹھیں ذکر کے لئے فرمایا جب بھی کوئی قوم کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتی ہے اور وہ ذکر کرنے کے بعد جب اس محفل کو برخواست کر کے رخصت ہوتی ہے محفل ختم ہو گئی مجلس سے ذکر ختم ہو گئی اور وہ وہاں سے اٹھنا شروع ہو گئے فَيَقُومُون وہ اس مجلس سے کھڑے ہو گئے تو حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ تو اللہ کی نبی نے فرمایا ان کو کہا جاتا ہے قومو تم کھڑے ہو جاؤ تم جاؤ اب قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ اللہ نے تمہاری بخشش کر دی قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ پکی بات ہے کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی اور اگلی بات اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی نبی نے فرمایا وَبَدَّلْتُ سَيِّعَاتِكُمْ حَسَنَاتِ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا سبحانہ ایک تنہ گناہوں کی معافی مل جائے اور ایک کہ وہ گناہ سارے نیکیوں میں بدل دے آج اگر ہمارے نام آمال میں ایک کروڑ گناہ درد ہیں تو اس میں فیلِ ذکر کی برکت سے اللہ وہ ایک کروڑ گناہ صرف معافی نہیں کریں گے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے ابھی تک ہمارا نام آمال جو تھا وہ گناہوں سے بھرا ہوا تھا اور اس میں فیلِ ذکر کی برکت سے وہ پورا کا پورا نام آمال اپنے کیوں سے بھر گئے سبحان اللہ تو اس لئے ہمیں احتمام کرنا چاہیے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے تو تھوڑی دیر کے لئے ہم ذکر لسانی کریں گے اس کے بعد ہم ذکر قلبی کریں گے پھر دعا کروڑیں اور مجھے گیرین ہم سب سےБہت جاہیں گے تھیکنی کریں گے گا